ہندوستان میں جس تعصب کی زہر آلود ماحول کو پروان چڑھا کر سماج کو عدم رواداری کے جانب دھکیل دیا گیا جہاں مذہبی بنیاد پر نفرت پل رہی ہے تو ان حالات میں شاروخ خان کی نئی فلم پٹھانے کا ایسا خوشگوار ہوا کا جھونکہ ہے جس سے ہندوستانی ماحول میں تازگی کا احساس پیدا ہوا اگرچہ اسے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس کے شائقین کی تعداد میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے اب تک اس کی جو پنچ لائنگ تھی جو ڈیلاغ اس فلم کا لچوڑ کریکس تھا تو اس نے کہا یہ شاروخ خان کے موں سے تھا وہ پٹھان جو کہتا ہے سولجر یہ نہیں دیکھتا کہ دیس نے اسے کیا دیا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے اس نے دیس کو کیا دیا ہے دوسرا ڈیلاغ تھا اور دوسری جو پنچ لائنگ تھی جس میں اس نے کہتا ہے کہ اپنے دیس کو ہی میں نے دھرم مال لیا اور دیس کی رشتے کو ہی اپنا کرم یہ ڈیلاغ حقیقت میں ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں پر ہندواتہ سماج کی اٹھتی ہوئی شکوک و شباہت کی نگاہوں کا بھرپور جواب ہے ہندوستانی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ شاروخ خان اور پٹھان کا کرشمہ برقرار ہے اور فلم اب تک سوا سات سو کروڑ روپے کا بزنس کر چکی ہے دنیا بھر میں اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس فلم نے فلم باکس کے تمام سابقہ ریکارڈز کو توڑ کر نئی تاریخ کو رکم کیا ہے یہ اپنی نویت کی پہنی فلم تھی جو امریکہ انگلینڈ اور سعودی رب سے میں سو ممالک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں اب جہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اسے فلم میں آخر پونسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسے کامیابی نصیب ہوئی تو کوئی اسے شاروخ خان کی اداکاری سمجھ رہا تھا حالانکہ شاروخ خان تو ویسے ہی اداکار تھا وہی اداکار تھا جس کی تین چار سال سے پیتر پہ کئی فلمیں فلاب ہو رہی تھی اور اسے لاکام اداکار کے طور پر پکارا جانے لگا تھا اور کہا جانے لگا تھا کہ شاروخ خان کا دور تو لد گیا دراصل یہ فلم پتھان کا کنٹنٹ پاورفور کنٹنٹ تھا جس نے پورے سماج کو ایک جنون بھر دیا ایسا جنون جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کے دلوں میں محبت اور پیار کا جنون بھر دیا تقریبا ہر سینما گھر کے حال سے بہر آنے والے شائقین کے چہروں پر مسررت فرت جذبات سے جمتے اور رخص کرتے جیسے وہ حال سے بہر آ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی جیت کا جشن منا رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں پنپنے والی نفرت پر محبت کے جیت کا جشن منایا جا رہا تھا بہت دنوں بعد ہندوستانی عوام بلا تفریق و مذہب و ملت متحد ہو کر جشن منا رہے تھے کیونکہ نفرت کے صداگروں اور دلالوں نے پورے سماج کو اگدہائی سے نفرت کی آگ میں جھونک رکھا تھا اگرچہ اس وقت بھی بجرنگ نامی تنظیمیں اور پی جی پی کی حکومتوں کے وزراء اس فلم کے خلاف مہم جوئی کرتے ہوئے نفرت آمیس بیان دے رہے ہیں اور فلم کے ایک گانے پر ہندووں کے مذہبی جذبات بڑھکانے کا الزام آیت کر کے عوام کو بڑھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عوام نے خود سمجھ دیا ہے عوام ان حربوں کو سمجھ چکی ہے اس لئے عوام نے خود آگے بڑھ کر اس ساربے حربوں کو اور مضموم ارادوں کو ناکام کر دیا ہے پی جے پی اور سن پریوار ہے اس نے جس طرح اس کے خلاف نفرت پیدا کی تو اتنے ہی شدت سے عوام نے اس کو اپنی محبت بخشی اسی طرح جو گودی میڈیا ہے اس نے بھی یہی کردار ادا کیا اور ہندوستان میں پچھلے آٹھ دس برسوں میں جانتے بوجھتے جمہوریت اور سیکلورزم کو نا تمہا اور لاغر کیا گیا اور اس سے پھر کیا ہوا ہے کہ سمجھ میں کسی قسم کا تنونہ رہا اور نہ ہی کسی کی اختلاف رہ کی گنجائش باقی نہیں بلکہ عوام کے ذہنوں میں مذہبی شدت پسندی جا رہا قومی پرستی کا زہر اس قدر بھر دیا گیا کہ ہندوستان کا سمجھ پولرلیزیشن کا شکار ہو گیا اسی گودی میڈیا نے پھر یہ کام کردار دا کیا کہ کسی کو دیش دروہی اور کسی کو دیش پریمی کی اثنات تقسیم کرتنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا اور اس کا اثنات پوری سمجھ پڑا اور ہندوستان کی فلم ایڈیسٹری نے انسانی دوستی محبت کے کنٹنٹ پر ماضی میں شاندار فلمیں تخلیق کی تھی جس نے ہندوستان کے ماحول کو سیکرر اور بھائی چارے کا گہوارا بنائے رکھا تھا لیکن جب مذہبی نفرت کے جذبات سے ماحول کو زہر آلود کر دیا گیا تو اس سے فلم ایڈیسٹری پھر کیسے محفوظ رہ سکتی تھی وہ بھی اس کا حدف پہ آگئی اور پھر ایسے ہی ہوا کہ شاروخ خان جیسا داکار بھی جو سیکرر سوچ کا مالک ہے جس کی بیوی ہندو ہے جن کے گھر میں دیوالی اور عید بڑے زوک و شوق سے مرائے جاتی ہے اس کو بھی نفرت کی بینٹ چڑھا کر اس کا کیریئر تباہ کرنے کے کوشش کی گئی حتیٰ کہ اس کے بیٹے پر ایک جالی اور جوٹھا مقدمائی انشاءات کا ڈال کر اس کو ایک مہا جیل رکھا گیا اس کے خلاف نفرت کے جذبات اُبھارنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے پی جے پی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو پھر بھاری قیمت ادا کرنے پڑی اس کی انڈیا پر بیٹھنے والے جو گودی میڈیا ہے اس کا معاظنہ حافظ سعید سے کر کے اسے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اسے پتھان سیرے سے ہی نہیں تسلیم کرنے کو تیان کہتے ہیں یہ کشمیری ہے پہرحال اس کی بڑائی کا اطراف تو پھر ایک خاتون مسنفہ شرائنہ بٹاچاریہ نے اپنی کتاب ریسپیرٹلی سیکنگ شاروخ خان میں کیا اور کہا ہم لوگ واقعی خوش قسمت ہے کہ ہم لوگ شاروخ خان کے عہد میں جی رہے ہیں میرے خیال ہے اس سے بڑا کمپلیمنٹ شاروخ خان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے بہرحال مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو اس فلم کے ذریعے زبردست پیغام مل چکا ہے جس سے ہندوستان کے پراغندہ اور تعفن صدا ماحول خوشگوار ہوگا سب لوگ بلا تفریق و مذہب و قوم ایک دوسرے کا احترام کرے گے یہ انقیلہ ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہم نے جس زہر آلود پودے کیوں اس سے ایک معاشرے میں جو تعفن پیدا ہوا ہے اس کے ابھی خمیازہ ہم تمام لوگ بھگت رہے ہیں تو ضرورت اس حمر کی ہے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ ہر جگہ پر انسان دوستی کی بنیاد پر کانٹینٹ پر آپ کو فلمیں بنانی چاہیے ڈرامیں بنانی چاہیے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ جڑے رہیے اور اپنے آرہ سے نوازیے اور ان دوستوں کو جو آرہ دیتے ہیں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں معلوم نہیں ان کی تربیت کس نے کی وہ جس طرح کی انہوں نے گالیاں بکی ہیں مجھے تو پچھلے وی لاغز میں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تربیت کا مجھے پتہ بتا دیا کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے پتہ بتا دیا پتہ بتا دیا